بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز اسلام علیکم اے ٹی ون ایک نیا سیکول لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں آرٹیکلز کے لیے یہ آرٹیکلز کا سیکول ہے اے ٹی ون ٹھیک ہے آرٹیکلز کے لیے تو سب سے پہلا سوال ہمیشہ کی طرح یہی ہوگا کہ یہ ہے کیا آرٹیکل کیا ہوتا ہے تو بیٹا آرٹیکل جو ہے یہ ایجیکٹیو ہوتا ہے آرٹیکلز آر بیسکلی ایجیکٹیوز یعنی ناؤن یا پرو ناؤن کو ڈیفائن کریں آرٹیکلز ناؤن کو ڈیفائن کرتا ہے پرو ناؤن کے ساتھ کبھی بھی آرٹیکل نہیں آتا ناؤن کے ساتھ آتا ہے یا کسی ایجیکٹیو کے ساتھ آتا ہے تو اب ایجیکٹیو کس ٹائپ کا ہے ڈیمونسٹریٹیو ایجیکٹیو اب ڈیمونسٹریٹیو ایجیکٹیو کا کیا مطلب ہے سنیں غور سے لفظ ڈیمانسٹریٹ کا مطلب کیا ہے ڈیمانسٹریٹ کرنا جیسے میں کچھ آپ کے سامنے ڈیمو ڈیمو کہتے ہیں نا نارمل لینگویج میں ڈیمو کہتے ہیں ڈیمو دکھاؤں بسی چیز کا تو وہ ڈیمانسٹریٹ کرنا ہوگا آسان مثال دیتا ہوں آپ شوروم گئے شوروم میں کار کھڑی ہے آپ کار کو آپ چاروں طرف سے دیکھ رہے ہیں کلر دیکھ رہے ہیں کپیسٹی دیکھ رہے ہیں اس کی جو کنفیگریشن ہے وہ ریٹ کر رہے ہیں اس کے مطابق ایک ایک چیز دیکھ رہے ہیں لیکن دیکھ رہے ہیں آپ کو چلا کے دکھاتی جائے گی ذرا سا ٹور لگا کے ڈرائیو دیتی جائے گی آپ کو تھوڑی سی لیکن آپ کو دی نہیں جائے گی ہمیشہ کے لیے کہ چلو بھئی اب آپ کی ہو گئی ہے نہیں جب تک آپ خریدیں گے نہیں تو یہ چھوٹا سا ڈیمانسٹریٹن دیا گیا آپ کو جیسے واشنگ مشین خریدنی ہو تو آپ شاپ پر جا کر دیکھتے ہیں واشنگ مشین دکھائی جاتی ہے آپ کو آپ دیکھتے ہیں آپ اس میں کپڑے دھو کے چیک نہیں کرتے کہ یہ اچھا دھوتی ہے یا برا دھوتی ہے آپ اس کے بارے میں کچھ سوال جواب کرتے ہیں اس کے کیپیسٹی دیکھتے ہیں کلر دیکھتے ہیں سائز دیکھتے ہیں سپیٹ دیکھتے ہیں اور خرید لیتے ہیں یا ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو دیمانسٹریٹن ہوتا ہے دیمانسٹریٹیو ایڈجیکٹیوز کسی کہتے ہیں کسی ناؤن کے استعمال سے پہلے ناؤن کو یوس کرنے سے پہلے اس کی کوانٹیٹی یا کوالٹی کو بتانا جیسے دیمانسٹریٹیو ایڈجیکٹیوز چار ٹائپس کے ہوتے ہیں ہمارے پاس جس میں کوانٹیفائر جو کوانٹیٹی بتا رہے ہوں فور ایکزامپل سم اب اگر میں کہوں there is یا there are some dash in the classroom ابھی یہاں dash میں جو بھی word آئے گا وہ کوئی نہ کوئی ناؤن ہوگا لیکن ابھی وہ ناؤن میں نے use نہیں کیا ہے use کرنے سے پہلے ہی اس کی کوانٹیٹی آپ کو پتا ہے کتنی کوانٹیٹی ہے some میں اگر یہاں پر many لکھ دوں تو آپ کوانٹیٹی چینج ہو گئی ہے نا ابھی ناؤن نہیں پتا مجھے ناؤن کیا ہے یہاں چیئرز بھی ہو سکتا ہے boys بھی ہو سکتا ہے girls بھی ہو سکتا ہے students بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ابھی مجھے ناؤن پتا ہی نہیں ناؤن میں نے استعمال ہی نہیں کیا مگر اس کی کوانٹیٹی میں چینج کر رہا ہوں no کوانٹیٹی پھر چینج ہو گئی ہے نا there are no boys in the classroom there are some boys in the classroom there are many boys in the classroom ابھی میں نے boys کا word لکھا ہی نہیں ہے use ہی نہیں کیا اس کی quantity پہلے سے بچن رہی ہے تو quantifiers some ہے no ہے many ہے much ہے more ہے ٹھیک ہے نا اور بہت سارے بن سکتے ہیں qualified demonstrative adjective qualify بھی کرتے ہیں quality کو show کرتے ہیں جیسے میں کہوں this is that book which you gave me یہ وہ کتاب ہے جو تم نے مجھے دی تھی اب یہ کوئی کتاب نہیں ہے بلکہ وہ کتاب ہے that book quality بتا رہا ہے کہ ہر بک نہیں خاص بک تو جیسے چیز کو particularize کرتی ہے modifiers بھی ہوتے ہیں modify کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے beautiful ایک adjective ہے اب میں اس کو modify کرنا چاہ رہا ہوں تو میں کہوں گا very beautiful تو یہ very کیا ہے modifier ہے ٹھیک ہے نا میں اوپر لکھ دیتا ہوں یہ very کیا ہے modifier ہے جیسے میں کہوں اور making a jolly big effort تو jolly big effort big effort کہہ دو بھئی very big effort کہہ دو نہیں jolly big effort jolly نے big کو modify کر دیا ٹھیک ہے نا تو یہ modifiers کہلاتے ہیں آخر میں رہ گیا determiners یا determiners اصل میں لفظ ہے determine 99% پڑھے لکھتے لوگ بھی اسے determine پڑھتے ہیں تو یہ determine ہے determine نہیں ہے بھائی determine دنیا کی کسی ڈشتری میں نہیں ہے determine اسی طرح سے بنتا ہے determiner ٹھیک ہے نا determiner لیکن determiner بھی پڑھا جائے تو اب غلط نہیں ہوگا کیونکہ اس میں اضافہ ہو گیا ہے er کا ٹھیک ہے syllable stress change ہو جائے گا اس لیبل پر تو determiner یا determiner اب determiner ہوتے ہیں articles articles کیا ہوتے ہیں determiners ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ان کا function کیا ہے تو یہ determine کرتے ہیں کیا determine کرتے ہیں simple function بتا رہا ہوں بھائی جیسے میں نے یہاں لکھا that اب that کی جگہ میں de استعمال کر سکتا ہوں this is the book which you gave me تو the d کی جگہ آیا اسی طرح سے a ہے نا اگر میں کہوں there is a chair in the classroom تو a quantity کو بتا رہا ہے تو determiner جو ہوتے ہیں کبھی quantifier بن جاتے ہیں کبھی qualifier کبھی دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں determiner کبھی quantifier ہوتے ہیں کبھی qualifier ہوتے ہیں اور کبھی quantifier qualifier دونوں کو کام کر رہے ہوتے ہیں تو determiner کہلاتے ہیں these are articles ٹھیک ہے ایک second اچھا جی articles کو ہم نے define تو کر لیا اب دیکھئے گا اس کے functions میں دو testوں میں اس کے functions بتاؤں گا دو steps میں دیکھئے پہلا step تو یہ ہے کہ میں بہت ہی minor points بتاؤں گا بہت ہی basic 9th 10th first year کے students کے اس کے بعد اس کے جو major points ہیں جو intermediate graduation css mcat ecat bcat سب کے لیے کام آئیں گے ٹھیک ہے لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ basic rules پہلے لے کر چلنے ہوں یہ rules نہیں general observations ہوتی ہیں articles کے کوئی rules نہیں ہوتی general observations ہوتی ہیں ہمارے یہ articles یوں پڑھائے جاتے ہیں کہ ایک list بنا جاتی ہے دریاؤں کے نام سے پہلے دی لگے گا سمندروں کے نام سے پہلے دی لگے گا اور پتہ نہیں کتابوں کے نام سے پہلے دی لگے گا اخبار وں کے نام سے پہلے دی لگے گا بھائی 35 items لکھوا دی جاتے ہیں کہ ان سے پہلے دی لگے گا میں اس لسٹ میں نہیں ہے تو لوجک پتا کونسپٹ پتا تو آپ خود ڈیسائیٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے کون سا آرٹیکل کہاں لگے گا اور کون سا نہیں لگے گا اور آرٹیکل لگے گا یا نہیں لگے گا امیشن بھی تو ہوتا نا تو میں اسی کے لیے اتنی محنت کر رہا ہوں پہلے میں بیسک پوائنٹ بتاتا ہوں پھر اس کے بعد آگے چلتے میجر پوائنٹ دیکھئے آرٹیکل دو طرح کے ہیں ان دیفنیٹ آرٹیکل ان دیفنیٹ آرٹیکل اور دوسرا ہے دیفنیٹ آرٹیکل اچھا جی ان دیفنیٹ آرٹیکل کون سا ہوتا ہے ایک ہی ہوتا ہے ا اور دیفنیٹ آرٹیکل بھی ایک ہی ہوتا ہے دی آرٹیکل توٹل دو ہیں اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا سر یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ہم نے تو ایک اور آرٹیکل پڑھا ہے این جی یہ ہی گڑھ کوئی آرٹیکل نہیں ہے اچھا اب یہ بات اتنے وصوق کے ساتھ کیسے کہہ رہا ہوں اب ہی بتاتا ہوں اس کی لوجک سمجھاتا ہوں اس پہ کبھی آپ نے غور کیا ہی نہیں ہوگا یہ میں گیارنٹی سے کہہ رہا ہوں آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا کہ اے اور ان کے سارے رولز سیم ہیں سوائے فرق یہ ہے کہ اے کونسوننٹ کے ساتھ اور ان ووول کے ساتھ آتا ہے اچھا ووول پہ یاد آئے مجھے ووول کا لیکچر مجھ پر ادھار ہے اصل میں وہ تیس پیس منٹ چالیس منٹ کا لیکچر ہے تو میں اسے تھوڑا سا کمپریس کر کے لے کر کیا فرق ہے بھائی کوئی فرق نہیں ہے n کوئی آرٹیکل نہیں ہے آرٹیکل a ہی ہے ٹھیک ہے نا تو پھر n کیوں use کرتے ہیں اب سوال صحیح آیا ہے نا اب اس کا جواب سنیئے بھائی دیکھیں ایک word ہے apple apple ہے نا یہ apple نہیں ہے بچے 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 میں تشدید نہیں ہے دو مرتبہ لکھنے سے double نہیں ہوتا کوئی letter سوائے you کے w صرف you double ہوتا انگلیش میں باقی کوئی letter double نہیں ہوتا یہ a p l e نہیں ہے انگریز سے پوچھو کہ تو بولے گا a p p l e y e l l o w وہ کبھی نہیں کہے گا y e double l o w کبھی نہیں p r e t y pretty وہ کبھی نہیں کہے گا p r e double t y کیونکہ t w نہیں ہوتا p w نہیں ہوتا bhai صرف w ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی logic کیا ہے میں detail بتاؤ گا اور اچھا میں لکھ رہا ہوں w اور پڑھ رہا w بتاؤ اس کے پیچھے بھی پوری ہسٹری ہے اس کے پیچھے پوری ہسٹری ہے بھائی میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ ڈبل وی لکھا جاتا ہے ڈبل یو پڑھا جاتا ہے اس کی ہسٹری بتاؤں گا with proof ٹھیک ہے بارہ تو apple orange q&a کے اندر بتاؤں گا اگلا جو آئے گا نا q&a6 اس میں بتاؤں گا orange اچھا جی elephant چھیک ہے چلیں یہ لے لیا ہمیں اب اس سے پہلے ہم کیا لگائیں گے a لگائیں گے بھائی کیونکہ تینوں singular ہیں اچھا a لگا دیا problem یہ ہے کہ a لگانے سے کیا ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے بھائی غلط کیوں ہو رہا ہے اب یہ سوال کر کے دیکھو نا غلط تو ہو رہا ہے غلط کیوں ہو رہا ہے a apple اچھا یہ word کا ایک نام ہوتا ہے ایک sound ہوتی ہے name and sound ٹھیک ہے نا تو a جو ہے نا وہ name ہے اس article کا name کیا ہے a اس article کا name کیا ہے d sound اس کی a کے بجائے a ہے اور اس کی sound vowel کے ساتھ d ہے اور consonants کے ساتھ d لیکن یہ لازمی نہیں ہے یہ convention ہے law نہیں ہے کوئی an apple اب میں پڑھوں a apple a orange a elephant awkward بھی لگ رہا ہے اور ایک jerk آ رہا ہے بیچ میں آپ notice کی جگہ جب میں پڑھوں گا a apple جرک آیا بیچ میں a orange جرک آیا بیچ میں اب اس جرک کو کیسے remove کریں english must be fluent english کو تو fluent ہونا چاہیے یہاں تو جرک آ رہا ہے to remove this jerk we see the cause of this jerk we should remove the cause the problem will automatically be removed ہمیں cause کو remove cause کیا ہے cause یہ vowel ہے اگر یہ word vowel سے start نہیں ہوتا تو یہ jerk کبھی نہیں آتا مثال کے طور پر a balloon a bat a cat a dog کہیں jerk نہیں آرہا a apple a apple a orange an egg a elephant a other jerk آرہا بھئی کیا کریں اس jerk کو remove کرنا کیسے remove ہوگا تو پتا چلا کہ یہ jerk اس wobble کی وی سے آگر یہ word wobble سے start نہ ہوتا تا کیا ہوتا jerk نہیں آتا تو پھر یہاں کوئی consonant لگا دو وقت ہی طور پر اس consonant سے اس word کو start کرو تو پھر a لگانے پر جرک نہیں آئے گا تو وہ consonant select کیا گیا end لگ اب یہ اگر یہ لگا اگر میں یہ وقتی طور پر یہ لگا رہا تو یہ word بن گیا na apple اگر یہ لگاتا تو یہ word بن جائے گا orange اس سے بچنے کے لیے اس consonant کو یہاں کے بجائے a کے ساتھ لگایا گیا تو اب یہ ہو گیا end اور یہ ہو گیا apple اب پڑھ کے دیکھئے تو اب یاد رکھیں یہ consonant ہم نے کیوں لگایا ہے apple کو اس consonant سے start کرنا ہے تو بن جائے گا na apple اور na ple کے ساتھ a لگائیں گے تو کیا پڑھیں گے an apple never انگریز کبھی ایسے نہیں بولتا انگریز کو سنیں an apple an orange کبھی نہیں بولے گا وہ کیا بولے an apple گھور سے سنگیے گا میری آواز an apple because he knows that he is applying a with na apple an orange وہ کبھی نہیں بولے an orange کیونکہ روک نہیں تھا تو پھر a orange بول دیتا روک نہیں تو نہیں تھا جرک ہی تو remove کرنا تھا تو کیا ہوگا an apple an orange an elephant another یہ تو بیچ میں combine ہو گیا یہ اتنا common ہو گیا ک combine ہو گیا یہ an other نہیں ہے بھائی جو اسے an other پڑھتا ہے اس کا مطلب اسے an میں اس consonant کا پتہ ہی نہیں ہے یہ another another it is not an other another an elephant an egg انگریز کبھی بیچ میں نہیں رکھتا remember ٹھیک ہے an honest man ٹھیک ہے اب an honest آپ کہیں گے سر h تو consonant ہوتا ہے پھر اور آپ n q لگا رہے ہیں جی a لگانا چاہیے n q لگا رہے ہیں جناب والا یہ h وول ہے دھماکہ ہوگے نا جب میں نے کہا ہوتا 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 اس word ٹھیک نا مجھے وہاں تک پہنچنے دیجئے an honest man جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں h silent ہیں ان کے لئے عرض یہ ہے کہ انگلش فونیٹکس کہتی ہے انگلش کے کسی word میں h silent نہیں ہوتا دیکھیں silent letters کیوں ہوتے ہیں listen میں silent t کیوں ہے adjective میں silent d کیوں ہے نا tsunami میں silent t کیوں ہے psychology میں silent p کیوں ہے reason ہوتے ہیں اس پر پورا ایک lecture ہے میرا ڈیل گھنٹے گا میں انچالا compress کر کے اس کو آپ پیش کروں گا آپ کی شدمت میں کس کس word میں know knowledge میں case island کیوں ہے reason بتاؤں گا phonetics کا reason بھی ہے اور اس کے علاوہ grammar کا reason بھی ہے phonetics کا reason بھی ہے etymology کا reason بھی ہے کہیں پر etymology کا reason ہوتا ہے کہیں phonetics کا reason ہوتا ہے تو وہ reasons میں آپ کو بتاؤں گا تب آپ کی آنکھیں کھولیں گی کہ واقعی بات کیا ہے خیر تو a اور n میں کیا فرق ہے بھائی کوئی فرق نہیں ہے article تو وہ ہی use ہو رہا ہے یہ a ہے یہ n consonant ہے اس word کو start دینے کے لیے تاکہ question یہ کہ n ہی کیوں یہ p لگ دیتے q لگ دیتے r لگ دیتے s لگ دیتے اس کا reason ہے سنیں غور سے بھائی english academy نے سو سمجھ کے کام کیا the english academy 1934 میں یہ ادارہ بنا تھا english کو standardize کرنے کے لیے پڑی سو سمجھ کے کام کیا انہوں نے کام کیا تھا سنیں n کیوں select کیا بھائی اگر b select یہ prefix already موجود ہے english ab opposite بنانے کے لیے اب اور abs یہ prefixes موجود ہیں english میں جیسے ab origin جیسے abnormal تو یہ already موجود ہے انہوں کہ نئی بھائی گڑھ بڑھ جائے گی word opposite بن جائے گا اچھا c یہ prefix بھی already موجود ہے بہت سارے words میں لکھتا ہے from کے ساتھ تو with کی meaning میں تو ac ac جیسے knowledge میں لگتا acknowledgement accomplish comply میں لگتا ہے نا تو انہوں کا نہیں یہ بھی already موجود ہے آچھا d لگا دو یہ prefix بھی english میں already موجود ہے جیسے advert جا کریں ad ad یہ prefix موجود ہے جیسے adlib ad prefix کahan لگتا ہے word noun adverb بنانے لئے verb adlib adlib liberty liberty آزادی کو ہے na lib کا مطلب free آزاد اور یہ ad لگا ہے اس کا مطلب english میں ہوتا ly freely ٹھیک ہے اسی طرح سے add infinitum ٹھیک ہے اسے بہت سارے words بنتے تو اس لئے d بھی نہیں لگ سکتا سارے آزمائے گئے s لگا کے دیکھا انہوں نے کہ یہ already adverb موجود ہے as as much as share my channel as much as you can as much as as already موجود ہے اسی طرح سے اگر میں نے کہ t لگا دو at preposition موجود ہے english میں اچھا m لگا دو m helping verb موجود ہے english میں تو ہم نے کہا n لگاؤ n تو موجود نہیں ہے english میں کسی prefix کے طور پر بھی کسی preposition کے طور پر بھی کسی اور چیز تو یہ یوں select کیا گیا اور n لگانے سے phonetically کوئی problem نہیں آرہی ہے next word کو start کرنے میں x لگاتے تو problem آتی ax x ہے نا اور بہت سارے تو n کو select کیا گیا تو an apple an orange an elephant اب میرا خیال ہے آپ نہیں کہیں کہ article 3 ہوتے ہیں اب آپ یہ کہیں article 2 یہ consonant ہے next word کو starting provide کر رہا ہے سمجھ مجھ مجھ بات تھوڑ سے مشکل بات ہے لیکن phonetics کی بات ہے ٹھیک ہے آچھا جی اب آئیے ان کے basic rules کی طرف ٹھیک یہ تو ہم نے article کو define کیا آج اور a اور n کا فرق سمجھا اب ایک چیز اور بتاتا ہوں دیکھئے اس کا نام ہے a sound ہے a ہے na this is our book this is our pen sound ہے na a لیکن name کیا a جیسے c یہ symbol ہے یہ name ہے اور یہ sound ہے اب ذرا غور کیجئے symbol یہ letter کا یعنی letter یہ name یہ c sound کیا کا ہے na symbol یہ name یہ ہے sound یہ ہے ٹھیک نا اور آگے چلیئے تو میں بتاؤں گا آپ کو کی symbol یہ ہے نام یہ ہے اور sound یہ ہے بہت سارے چیزوں پہ آپ دیکھیں گے for example میں نے کہا symbol ہے یہ sound ہے جی sorry name ہے جی اور sound ہے گا ہے نا اسی طرح سے اس کا دی کہا دا یہ سمجھا رہا ہوں تین پوائنٹ سے رکھئے نمبر ایک اگر کوئی word ووول سے سٹارٹ ہو رہا ہے جی جی سے end تو آپ کہیں گے the end نہیں آپ کہیں the end کیا sound ہوگا اس کی the کیونکہ یہ ووول ہے the end the other voice the honorable person the لیکن اگر consonant ہے جی میں کہوں starting point آپ کیا لکھوں دی لگا رہا ہوں کیا پڑھوں گا لگایا دی ہے پڑھوں گا the starting point the starting point the starting point ٹھیک ہے کیونکہ s consonant ہے ٹھیک ہے the beginning the world ٹھیک اچھ ایک فرض تو یہ ہو گیا کہا دی پڑھیں اور تیسرا point کیا ہے فرض کیجئے اس article کو ایک proper noun کے طور پر استعمال کیا جائے مثال کے طور پر یہاں صدر میں صدر بازار جو ہے صدر نہیں ہوتا صدر ہوتا صدر کہتے ہیں دل کو مرکز کو صدر بازار جو ہے کراچی کا یہاں پر ایک کلینک ہے جس اس کا نام ہے یہ اب اس کو کیا پڑھیں گے آپ دل کلینک نہیں وہ آم کلینک ہو جائے گی آم going to the clinic he went to the clinic and met the doctor the clinic تو یہ آم ہوگی لیکن اگر میں کہا دی کلینک تو دی کلینک کا مطلب دی جو ہے یہ پروپر noun ہے یہاں پر کچھ چیزوں کے نام اس طرح سے دی hospital تو نام ہی یہ hospital کا تو اس کا مطلب دی اس hospital کا نام ہے ٹھیک نا تو یہ proper noun دی coaching center کوچنگ center میں نام یہ رکھ دیا تو کیا کریں گے آپ پھر یہ اس طرح سے proper noun ہوگا تو دی بولا جائے گا دا بولے جائے گا اگر دی ہی اس چیز کا نام ہے سمجھ یہ تو ہم نے آج discuss کر لی سارے points اب articles کے basic points انشاءاللہ 82 میں انشاءاللہ ہم discuss کریں گے کیونکہ lecture بہت طویل ہو رہا جلد 82 کا انتظار کیجئے فورا آرہا ہے اس کے بعد شاید اس کے ساتھ ہی آجائے اور اس کے بعد میجر points شاد رہیں آباد رہیں